بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو بائی یوٹیوب چینل ناظرش اوفیشل تو بیورز آج جو ہے وہ نیچنل سٹیڈیم کراچی کی جو ہے وہ رینویشن کے بارے میں آپ لوگوں کو ساری تفصیل دینی ہے اور کیونکہ آج اب چیمپئن شروفی جو ہے وہ پاکستان میں ہونی تھی اور ابھی ہونی ہے ابھی کنفرم نہیں پتا تو اس حوالے سے جو ہے ہم آپ لوگوں کو بروقت جو ہے وہ سٹیڈیمز کی جو ہے وہ رینویشن کی خبریں دے رہے تھے تو اب جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ اب کتنا کام جو ہے وہ رینویشن کا کام کمپلیٹ ہو گیا اور کتنا جو ہے وہ رہ گیا ہے کیونکہ اگر تو پاکستان میں چیمپئنس ٹروفی ہوتی ہے تو یہ تینوں سٹیڈیم جو ہے وہ لاہور گدافی سٹیڈیم اور راول پنڈی کر کے سٹیڈیم اور نیشنل سٹیڈیم کراچی جو ہے وہ یہ تینوں سٹیڈیم جو ہے وہ اپنی ذمہ داری خوب نہیں بھائیں گے لیکن جو ہے وہ بھارت کے منع کرنے کے بعد جو ہے وہ کہ وہ نہیں آئے گی تو اس کے بعد کیا سین چلتا ہے لیکن جو ہے وہ رینویشن کا کام جو ہے وہ سٹوپ نہیں کیا گیا ہے رینویشن کا کام جو ہے وہ جاری رکھا گیا ہے تو آج ہم نے اسی بارے میں بات کرنی ہے کہ رینویشن جو ہے وہ کتنی ہو گئی ہے جبتیں بھی درمیان میں گئے پائیں ساری ویڈیو جو آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں تو بسم اللہ کر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں جی پہلا پروپورشن جو ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ یہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سٹیل کا کام جو ہے انہوں نے پلرز بھی کھڑے کر دیئے تھے اور میری کمام ویڈیوز بھی ڈالی پڑی ہیں تو وہ ہو گیا تھا لیکن جو اب جو ہے وہ کام وہ یہ ہے کہ اب دوسرا فلور جو ہے وہ اقتتام پذیر ہونے والا ہے اور تیسرا جو فلور ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور تیسرا فلور کے جو ہے وہ تقریباً گارڈرز اور پلڈر بھی کھڑے ہو چکے اور کیونکہ یہ ایک سمندری کہلیں آپ شہر ہے اس میں سمندر بھی ہے تو اس کی جو ایک میاد ہے وہ تقریباً تیسے چالیس سال ہی اس بیلڈنگ کی ہے زیادہ اس سے زیادہ نہیں اوپر جاتے جو یہ کہنے میں آ رہا ہے اور دوسری بات کر لی جائے کہ یہ جو ہے وہ تین منزلہی امارت کھڑی ہونی ہے ٹھیک ہے اور زیادہ جو ہے وہ اس پہ کام ہے نہیں لاہور گدافی سٹیڈیم میں جو ہے وہ کام زیادہ ہے اور ہو ہی جا رہا ہے ہو ہی جا رہا ہے جو کہ چیمپسٹروفی کا بات بھی جو ہے وہ حل ہونا ہے اور یہ ساری رینومیشن ہونی ہے تو نیشنل سٹیڈیم کراچی میں جو ہے وہ اب آپ پیچر دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ LCDs جو تار دی گئی تھی سکور بورڈ والی اب جو ہے وہ اس پر کامشی شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس میں نئی LED لگیں گی اور جو یہ بیلڈنگ ہے تین منزلہ جو عمارت کھڑی ہو رہی ہے اس کا جو ہے وہ تیسرا فولو سٹارٹ ہو گیا ہے اگر میں آپ کو تھوٹی سے کلوز اپ کر کے دکھاؤں تو تین سے چار پیلڈرز جو ہے انہوں نے کھڑے کر چکے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے بروڈس کاسٹ اور ہسپٹیلٹیز بوکسز اور بڑے جترے بھی کیمیرامن وغیرہ ہیں سب نے ادھر بیٹھ کے کوریج کرنی ہوتی ہے تو آج کی جو ہے وہ تھوٹی تفصیل ویڈیو میں نے اس لیے آپ لوگوں کو بتا دی ہے کیونکہ میری دیڑھ دو منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے لیکن ویڈیو آ نہیں رہی تھی میرے چینل پر تو اس لیے میں نے نیشنل سٹریم کراچی کی آپ لوگوں کو رینویشن کے بارے میں بتا دوں کہ اب جو ہے وہ تیسرا فولولو سٹارٹ ہے اور ابھی تک جو ہے وہ کام نہیں روکا گیا جو بھی یہ آئی سی سی چیمپنٹ ٹروفی کا جو معاملہ چل رہا تھا کہ پاکستان میں ہوگی انڈیا میں ہوگی ساتھ افریقہ میں ہوگی لیکن جو یہ کام انہوں نے روکا نہیں ہے یعنی کہ اس سے یہ ہمیں تھوڑا پڑھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہی میزبانی کرے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ کافی ایکسائٹیڈ ہے اور اس کے جو رینویشن کے بارے میں کیونکہ لہورگدہ فیسٹریڈیم کو دیکھ لیں آپ راولپنڈی کر کے سٹریڈیم کو دیکھ لیں آپ نیشنل شریڈیم کراچی کو دیکھ لیں تو کام جو ہے وہ مزید تیزی سے جا رہی ہے اور یہ کام بھی جو ہے وہ روکا نہیں گیا اب جو ہے وہ تیسرا فلور جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس پہ جو ہے وہ اچھے اچھے پلرز لگائی گئے کھڑر لگائے گئے اور جو ہے لیڈی جو ہے وہ کافی مدد بعد جو ہے وہ چینج کر دی گئی آپ لوگوں کو پہلے بھی دکھائی تھی تو یہ تھی اب تک کی جو لیٹس ترین اپ ڈیٹ کے تیسرا فلور جو سٹارٹ ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے جیسے کوئی لیٹس ترین اپ ڈیٹ ہوتی ہے یا جیسے کوئی اپ ڈیٹ ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو آئی ہوب آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ناظرین فیشل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا